موسیقی بیہار کے لیے بہت بار کہا گیا ہے اور شاید بیہار بھی اور دیش بھی اس کو ایسے دیکھنے لگا ہے لیکن اس ابشاپ کے پیچھے بہت کچھ ہاتھ انسانوں کا بھی ہے انسانی یوجناؤں کا اور انسانی سمویدن ہینتہ کا اور ہمارے یوجناؤں کے بننے اور چلائے جانے کے طور طریقوں کا بھی درباگ پون یہ ہے کہ ان لاکھوں لوگوں کی بدحالی کا ذمہ دار کوسی ندی کی جیونت دھاراؤں کو بنا دیا گیا یہ ندی نیپال کے بارہ چھتر کے پاس تروینی سے اپنا سفر بھارت کے میدانی بھاؤں کی اور شروع کرتی ہے تروینی کے پاس تین دھارائیں آکے ملتی ہیں رنکوسی، سنکوسی، تاماکوسی اور وہاں سے ان کی سمبلت دھارا پھر چلتی ہے نیچے کی وہ براکشترہ مندر ہوتے ہوئے چھترہ آتی ہے وہاں سے قریب 42 کلومیٹر نیچے بھارت کی سیما اور پھر قریب 270 کلومیٹر گورسیلا ہوگا وہاں تاچی ندی آتی بھارتی سیما کے پاس ہی بھیمنگر میں کوسی بیراج ہے کوسی بیراج اور کوسی کے تٹبندھوں کا اعتحاس کوسی سے سماندھت سمجھ چاہوں کا اعتحاس ہے تیرپن میں جو پرستاو ہوا اس وقت یہ تیپ آیا گیا کہ دونوں طرف تٹبندھ بنیں گے ایک بھاراج بنا دیا جائے گا بھیمنگر کے پاس میں اور اس سے نہریں نکالی جائیں گی نہر کا پرستاو نیپال کے حصے میں تھا چندرہ کینال کا وہ سب نہریں ہیں وہاں بنی ہوئی ابھی اور ہمارے یہاں پوروی کوسی نہر سے سیچائی کرنے کا قریب 7,12,000 ہیٹر زمین سیچنے کا پرستاو تھا اور 5,28,000 ایکر زمین اس کو بھار سے سرکشہ دینے کی بات تھی یہ کوسی باندھ کا جو نیربان ہوا تھا راجین درواو دیش کے پرثم راشپتی یہاں آ کر کے سویں میٹھی دالے تھے اور تب اس کے بعد لوگوں نے میٹھی ڈالنا سرو کیا تھا تو انہوں نے کہے تھے کہ یہ جو ہم کوسی باندھ بنا رہے ہیں تو اس میں ایک آنکھ میرا اس کے اندر کے لوگوں کے لیے ہی رہے گا کوسی کا پانی جو کی پہلے پونیاں سے لے کر سہرشاہ تک الگ الگ دھاراؤں میں بٹ جایا کرتا تھا اس میں یہ چکر ضرور ہوتا تھا کہ مکھے دھارا کوئی بھی بنتی تھی اور اس کا کرم تھا اس میں پتا تھا لوگوں کو کہ اب ندین پانی پھینکنا شروع کر دیا ہے اب یہ ادھر سے گزرے گی تو اس کی تیاری رہتی تھی لوگوں کی تڑبند بن جانے کے بعد وہ سارا کا سارا پانی اسی دس گیارہ کلومیٹر کے اندر سیمت ہو گیا تو جو پانی قریب قریب ایک سو ساٹھ کلومیٹر یا ایک سو اسی کلومیٹر کے بسترت کشیتر پر پھیلتا تھا اور ان کی دھاراؤں سے نکلتا تھا وہ پانی اب دس کلومیٹر میں محدود ہو گیا اور وہ صرف پانی ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ آنے والی مٹی بھی ہوئی جیسے جیسے تڑبندوں کا ستی اور پریڈام سامنے آنے لگے لوگوں کے پنرواز کی آوازیں اٹھنے لگیں کیونکہ ندی کے سکریں مارگ میں رہنا جل سمادھی لینے جیسا تھا انیس سو ستاؤن میں تڑبند پر کام شروع ہونے کے دو سال بعد جبکہ تڑبند قریب قریب جمال پور پار کر رہا تھا یہ تیہ ہوا کہ ایک پنرواز کی یوجنہ بنے گی جس میں لوگوں کو باہر تھیتی کی زمین تو نہیں دی جا سکتی لیکن رہائشی زمین دی جائی یہ سنگٹھی تپرات تھا یا پھر وکاس کے نام پر چل رہا سماجک سڑے انتر جو ان پریوجنوں میں ان پروہبت لوگوں کی پنرواز کی چرچہ بھی نہیں تھی جنہیں اپنا سب کچھ قربان کر دینا پڑا اور ایک کمیٹی کنسٹیٹ ہوئی تھی مرا خیال ہے انیس سو چوہتر یا چھہتر میں جس میں یہ تیپ آیا گیا کہ سارا مکان بنا دینے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر میں لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہو رہے انیائے کو ایک بار راستی امانو ذکار آیوگ نے گم بھیرتا سے لینا جرور چاہا پر یہ مہم بہت دیر تک نہیں چل سکی تٹبندھوں کے نیرمار کے بعد نیرمار کے بعد ندی کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے کیا دوش پریرام ہوئے اس پہ بششکیوں کا مط برکل ساف اور سیدھا ہے کوسی تٹبند بننے کے بعد جو پروٹیکٹڈ ایریا اور انپروٹیکٹڈ ایریا کا بیوازن تیار ہوا اس کے کاران الگ الگ ہیت پیدا کر دیئے گئے اور ایک کانٹریکٹر انجینئر پولیٹیشن کا ایک ایسا نیکسس بنا جو کی چاہتا ہے کہ وہ سمسیا بنی رہے انیس سو باسٹ میں جب دلی آئی ایرٹی نے وہ سٹڈی کی تھی اور اسی سٹڈی کو انیس سو چوہتر میں ریپیٹ کیا گیا اس عدیان سے پتہ لگتا ہے کیونکہ نچلا علاقہ ہے کوسی کا کوپڑیا کے آس پاس ہے مارشی سے کوپڑیا کے آس پاس کا وہ قریب ہر سال بارے سنٹی میٹر کی رفتار سے اوپر اٹھ رہا ہے اگر ندی کا لیول آس پاس کی زمین سے اوپر اٹھنے لگے تب تو وہ پھیلانے کا کام کرے گی ہمارا اپنا ماننا ہے کہ اس یوجنہ نے ندی کو دھرم بھرشت کیا اگر ندی کا دھرم پانی کے ہی نکاسی ہے تو ندی کو دھرم بھرشت کیا اب وہ نکاسی کے بدلے پانی پھیلانے کا کام کرتی ہے یہ ایک irreversible damage ہے پورا ہمراسو کا دھانتان آنان بہ دھوا چلے یہ بان نہیں چلے پانتان نہیں چلے راہر مروہ دھان کرچی سب کچھ اوڑے چلے بھولا پانی 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 ٹھولا دھا چلے سب کمکے مورے چلے دونوں اس پار کبھی آدمی کا دکت ہے اس پار کبھی آدمی کا دکت ہے لازمہ گھرے گھر پانی گھوچ جاتا ہے تو رہنے کا سادھن تو کئی ہے اے بان پر آتے ہیں دونوں پر آنے کا بازت ہے تھانہ پولیس آتے ہیں بہت سے آدمی آتے ہیں آکار کھالی کروا دیتے ہیں خالی کرانے کے بعد آپ کیا کیا جائے مضبوراں دست و گالی سنگا بات سنگا پھر بھی اسی پر گنجاس کیا جا رہا جب ہم بات کرتے ہیں کسی ایریا کو ڈبلپ کرنے کی تو ایک ہم لوگ کو ہولسٹک اپروچ رکھنا پڑتا ہے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں اور ہم کیا توڑ رہے ہیں ابھی تک ہم لوگوں نے جو کوسی کو دو باندھوں کے بیچ میں رکھنے کا پریوک کیا ہے وہ بیفل ہو گیا پاند بانا سے دکھت ہے کہ ادھر ہو بھی پانی آنڈھ ہو بھی پانی بچہ سب گوہدی میں لے کر کوئی بھاگتی ہے لڑکوڑی سب کتنا کہ بچہ جنگ ڈوب جاتا ہے کاس کے نام پر جو کوشی تٹبند بنائیں گے اس کا نتیجہ ہے کہ وہ دلگتی دسلاس لوگ بھوگ رہے ہیں باند بننے کے بعد تو ہم لوگوں پر پچاس برسوں سے پانی ہی ڈھاتا جا رہا ہے مریج یدی کھٹیا پر اٹھا کر کے چوبیس گھنٹے میں پانی سے لڑکر اس کو مکتب تک مریج بھی دم توڑ دیتا ہے تو ہمارے راج اندر باؤو جو وعدہ کیا تھا کہ ید ایک آنکھ یہ باندھ کے بھیتر والوں پر رہے گا تو ایک آنکھ ہمارا پورے ہندوستان پر رہے گا لیکن ہمارے حساب سے راج اندر باؤو کو آنکھ میں موتی عبیم ہو گئے ورطمان میں تٹبندھوں کے بیچ گاؤں کی آبادی پہلے سے کئی گناہ بڑھ گئی ہے یعنی 380 بھارت کے اور 34 نیپال کے کل ملا کر کے 414 گاؤں تو پورے کا حساب کیا جا گیا پنرواز کی کاغذی کاروائی اور اتھارت میں تب بھی بہت بڑا فرق تھا اور اب بھی ہے گاؤں کے لوگ اپنی بیبسی سے پریشان ہیں اور سرکار کے روئیے سے چھپ دیں رو رہی ہے لڑکی کا ہاں پر آوے لے جاتے ہیں بان پر لڑکی سب کو کتھی کرمانی لے پھر تاندھا یہاں سے یہاں سرکار ہم لوگوں کو دیپ نہیں چاہتا ہے جہاں نہ مار دیا اور سرکار نے ہم لوگوں کو جہاں نہ مار دیا اور ترچہ رہا ہے ترچہ میں جان جوان نہیں چھرہا ہے سرکار جو بہت بھی ہے یہ جیت کے لگے لیے لیکن جیتلاوے باند اپنا پکٹ کا اپنا بال بچاکہ پونجی پتی جمین مادمہ بسی برنبی چھپ دیا ہم стороны جب نہیں چیڈا ہر ائی بھوکی دانڑے یہ تھی ہم سادا ساں گاؤں کی کیا نا اپنا کام سے سنا جبان کے بیتر والا سو بھوکیڑن کو کوئی نیتا نہیں جائیں تو سرکاری سے کون نیتا ہوگا لوگجی بدحالی اور غریبی کا ہر سوچک یہاں کے گاؤں اور نیوازیوں کے جیون میں دکھائی پڑتا ہے آج کی تاریخ میں کوسی کے دونوں تربندوں کے بیچ جو لگ بھر دس لاکھ لوگ رہنے کے لیے مجبور ہیں ان کی زندگی اپیکشائی آلگاو کے سب سے چرم سے چرم ستی کا ایک بہت بڑا ایک ادھارن بن گیا ہے آپ آلگاو کا کوئی ادھارن لیں بدحالی کا کوئی بھی سوچا چاہے وہ مجبوری وش پلائن کرنے کی بات ہو یا ماتریو مرتیو ہو شیشو مرتیو ہو بندوا مزدوری کالا زار ہو بیکلانگتا ہو میرے خیال چاہے ان سبھی سوچکوں پہ یہ ایک کلا کا ہے جو بہت زیادہ بدحالی کو دشاتا ہے کئی پریبار ایک چھوٹی سی جھوپڑی رکھنے کے لیے سماجی پرترنا جھلنے کو مجبور ہیں جو وہاں دی کٹا وہاں سا لائے گھر کا کسی گھے پر رکھے آچھائی بس نے نہیں دیا اسی گھے پر سے اس لیے اب ہم مجبوری ہو گئے ہیں ہم کو کوئی کوئی اوپای نہی ہے ابھی ہمراہ رکہ موسیاروز گریب چھئے سینے ہمراہ رکہ دے لے چاہے چھے کتو نرہے بلا تھاہار چھے کتو بسے بلا تھاہار چھے ہم موسیارے کتو دکھے چھے ہمارے کمارا رہا بے ہمارے کتے چھے ہمراہ رکھے کتے بلا چھے پیسہ ہی تینے رہ بے کتے آجے بھائی نہی جے بھائی کونو اٹھا کان نیچ ہم نے کوپ آئی نہی ہے کوئی سرن نہیں ہے ہم کو سکے کیا کریں گے گریب آج بھی مرتے ہیں ہم سا اب یہاں سے بھاگ کے کہاں جائیں گے اس کوئی پتے میں یہ کمیتہ کوئی رہنے نہیں دیتا اب دگر بان پر نہیں رہنے دیتا اس علاقے سے لاکھوں کی سنکھیاں میں بچے اور یوہ اپنا اور اپنے پریوار کا پیٹ پالنے کے لیے دیش کے کئی حصوں میں ہر سار مستحپیت ہوتے ہیں بیٹا کا بیٹی کا بیٹا ہاں پنجاب کمہ کر لاتے ہیں تب کھاتے ہیں بان کے بیتر والا سرکار سے کونو کانون ہے ابھی جا آیا آپ رکھ سب تم کو رکھ سکتے دکھ بانٹے گا نہیں بانٹے گا مدبنی جلے کی مناہی گاؤں کی نیمازی نیلم اس سمجھ سے سے جوڑے گمبیر پہلو کی اور اشارہ کرتی ہیں گاؤں میں اتنی ساری گریبی ہے کہ ہمارے یہاں کے نوزوبک سمجھے نقس لائٹ کی طرف بر رہے ہیں اس سمیں میں اگر وہ اپرادی کرتے ہیں بندوق اٹھاتے ہیں تو سرکار اسے سجا دے گی لیکن سرکار ابھی اس پر استطیق کو نہیں سمجھ رہی ہے جو ہمارے یہاں کے بیروزگار کہاں سے مجبور ہو رہے ہیں نہ ہمارے یہاں فسل کی ٹھکانہ ہے نہ رہنے کی نہ کھانے کی نہ یطایات کی نہ کوئی بھی طرح کی صبح دائیں نہیں ہیں جب دوہزار آٹھ میں کشاہ کے پاس کوسی کا تڑبند ٹوٹا تو بیہار کا ایک بڑا حصہ جلبن ہو گیا اور اسے راستری آپدہ قرار دیا گیا پر کوسی کے تڑبندوں کے بیچ رہنے والے لوگوں کے لیے پرستی نئی نہیں تھی کشاہ میں جو ہوا وہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے سبی نے دیکھا ہے اس کی یاد تازہ ہے لیکن اس کے پہلے سات بار یہ اور تڑبند کو توڑ چکی ہے پہلی بار 1963 میں جس سال یہ براج بنا تھا 31 مارچ کو اس کا اناؤگریشن ہوا اور جولائی کے مہینے میں 20 جولائی کے آس پاس نبی نے ڈلوہ کے پاس پچھمی تڑبند توڑا پھر 1960 میں اس کے بعد 71 میں ٹوٹتا ہے بھٹنیا کے پاس میں اسی میں ٹوٹتا ہے بھہوروہ کے پاس میں 84 میں نوہٹٹا میں 91 میں پھر جوگنیا نیپال میں اور 2008 میں پھر نیپال میں ٹین بار نیپال میں اور پانچ بار بھارت ورش میں تڑبند کوڑ چکا ہے ابھی جو 2008 میں کسا ٹوٹا اس کے لیے سرکار نے پورے بسپ کو اتار دیا وہاں لیکن آج ہم لوگ جو پچاس برسوں سے ڈوب رہے ہیں اس پر کوئی نہیں اتارا جاتا صرف ہی کبھی کال قسمت کے روپ میں ریریف دے دیا جاتا ہے ایک وڑا چاول سال بھر کیلئے کیا کبھی اتنے سالوں میں اتنے دشکوں میں وہ جو بارہ سے پندرہ لاکھ لوگ جو تڑبندوں کے بیچ رہتے ہیں اور بار بار پرباویت ہوتے ہیں اجڑتے ہیں مرتے ہیں ٹکتے ہیں ان کو اس سوچ کی پرکریہ میں اس نینے پرکریہ میں شامل کیا گیا ہے کیا ان کے اتنے سالوں اور دشکوں کے انبھو کا ان کی اس لینترنہ کا ان کی دردشہ کا اس انبھو سے کوئی لاب لیا گیا ہے اس انبھو سے کچھ سبک لے کر یوزناؤں کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس کا کوئی پرمان ہمیں نہیں ملتا کتنا بھی شادپون ہے کہ ان سبی تکتھیوں کے باوجود ہمارا تنتر کوشی کی بارڈ کو پراکرتک آپدہ قرار دیتا ہے آپدہ پربندھن اور بارڈ نینترن جیسے سبتوں کا ویعاپک پرچار کیا جاتا ہے کوشی پرادھیکرن بھی ہے کوشی بجٹ بھی آتا کوشی کا فنڈ بھی آتا لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ فائل میں رہتے ہیں جمین پر کوئی اس کا اثر دکھتا نہیں 1987 میں سبسی پیڑت وکاس پرادھیکار بنا ہو جو وکاس پرادھیکار ہے وہ تو مرائی ہوا پیدا ہوا تھا اس کے پیچھے اس کو چلانے کی کوئی نیت نہیں تھی تو اس یوجنہ سے جو کچھ بھی فائدہ ہوا کس کو ہوا کیا ہوا وہ ایک وچارنی پرشن ہے کہ وہ جو تٹبند بنے تھے اس سے کہا گیا تھا کہ دو لاکھ چودہ ہزار ہیکٹر زمین کو بار سے سرکشہ دیں گے آپ سرکار کے ریکارڈز خاندالی تو کہیں گے کہ ایک لاکھ بیاسی ہزار ہیکٹر زمین جل جمع و گرست ہے کوشی میں ترین تٹبند کے پورم میں اور تیرانبے ہزار ہیکٹر زمین پشچمی تٹبند کے پشچم میں وہ جل جمع و سے گرست ہیں اور قریب ایک لاکھ بیس ہزار ہیکٹر زمین تٹبند کے اندر گئی تو ان سب کو جوڑیے تو جتنا اسے الاکہ سرکشت ہونے والا تھا اس سے دگنا تباہ ہو گیا اب نکال لیجی آپ اپنا بینفٹ کا اس ویشی ایسا نہیں ہے کہ لوگ بار نیانترن اور آپدہ پربندھن کے چھلاوے کو سمجھ نہیں رہے ہیں ایسا ہم لوگ کو کہتا ہے کچھ رہا کی آپدہ کے بعد ایک بار پھر سے ساپ ہو گیا تھا کہ دوشی کون ہے پھر بھی سماسیہ کے مولکارنوں پر چرچہ کرنے سے سارے سرکاری بیبھاگ کتر آتے رہے یہاں پر ڈساسٹر مینجمنٹ کا انسٹیٹیوٹ کھلے گا آثورٹی بنے گی سب کچھ ہوگا لیکن جل سنسادن بیبھاگ جو کس کا کرتا ہے ساری چیزوں کا کارن ہے وہ کبھی اس میں شامل نہیں آتا ایک ڈپارٹمنٹ سرکار کا پرابلم کلیٹ کرتا ہے اس کو کھڑا کرتا ہے اور دوسرا ڈپارٹمنٹ اس کا سمادھان کھوزنے کی کوشش کرتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں کوئی ڈائیلوگ جہاں تک ہم جانتے ہیں نہیں ڈساسٹر مینجمنٹ والے سے پوچھے کہ وہ پچھلی سال پانچ سالوں سے کیا کر رہے ہیں تو بولیں گے ہم لوگ ارتھکویک اور ہاؤس بیلنگ کے لیے اویرنس جنریشن کر رہے ہیں تم کو اپنی پرائیورٹی معلوم نہیں ہے کیا تمہارا لاسٹ ارتھکویک 1988 میں ہوا تھا اس کے پہلے 1934 میں ہوا تھا اور جس دن اب آئے گا اس دن کوئی ویدیا کام نہیں آئے گی اتنے دنوں سے ڈساسٹر پیپیرنس اور یہ سب نوٹنگ کی کی ان لوگوں نے کوشہہ میں جب ٹوٹا تو نامیں نہیں تھی جو سیکنڈ ڈرگیشن کمیشن کے رپورٹ ہے بیہار کی وہ کہتی ہے کہ بانوے ہزار آٹھ سو ایکڑ فٹ زمین ہر سال آسٹن کوشی کے پانی میں آتی ہے اگر اتنی زمین کا اتنی مٹی کا آپ ایک میڑ بنائیں ایک میٹر اونچا اور ایک میٹر چوڑا تو یہ بھومت دے ریکھا کے ڈھائی چکر کٹیں گے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس مٹی کا کیا کریں گے اس کی طرف کسی کا دھیان دیں کملا ندی کا جو تتبن سے وہاں سے جو بالو آئی ہے اور کوشی کی بالو سے یہ جمین جو واتر لوگ جمین تھی بلکس گیل ہی جمین تھی دس پندر فٹ اوچھی ہو گئی ہے اگر سمگرتہ سے دیکھا جائے تو اور بھی پریوجنائیں ہیں جن کا کوشی کی باڑ اور سلٹ کٹھا کرنے کی سمچھا سے سیدھا سمبند ہے کوشی آکگنگا کی آخری سہایک ندی ہے اور کوشی کے ملنے کے کچھ ہی سمائے بعد فرق کا آ جاتا ہے وہاں پانی رکتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ کوشی کی جو دھارہ اوپر سے آئی ہوتی ہے تیجی سے آئی ہوتی ہے اس کو اڑچن آتا ہے اس لئے اس کے سلٹ چھوڑنے کی رفتار بڑھتی ہے اور پھر دھارہ باڑ کے سمیمے جب آدھک پانی ہوتا ہے تو اس کو چوڑا ہونا ہوتا ہے جو سلٹ کے ہی کٹھا ہونے سے اس کی جگہ اس کے پاس کم ہوتی ہے یہ بھی کارن ہے کہ تر بندوں پر دباؤ بڑھتا ہے پہلے جب فرق کا براج نہیں تھا تو گنگا ندی میں باڑ کے سمیمے سو فیٹ سے لے کر دو سو فیٹ تک نیچرل پروسس میں ڈی سلٹی ہو جاتی تھے لیکن جب سے یہ براج بنا ہے ڈی پوزیشن ہو رہا ہے سلٹ کا اور ہوتے 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 اتنا زیادہ ڈی پوزیشن ہو رہا ہے کی روزن ہوتا ہے کٹا ہوتا ہے باڑ کا پرکوپ ہوتا ہے اور جب گنگا میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو بیک وارٹر جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اتحاس میں شروع کی گئی پروزناؤں کا کاہر ہی یہاں کی جانتہ کو جہلنا پڑا مجھاری سے لے کر کے پرسونی تک جو سرکشہ باندھ گیا ہے ان کا انفرمیسن ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملا اور اپنے منمانی سے انجنئر لوگ یہاں پہ آئے اور دوربین اگرہ لے کے آئے تھے جس سے ماپ کرنا تھا ان لوگوں کو اور من مرجی کر کے گئے اور جن کا کارن مجھے یہ بھوگنا پڑا ہم پورے سماج کو جو ندی میں گھر تو کٹیے گیا بسرتے جمین بھی کٹ گیا دوہزار دس میں ایک اور بیہار میں جہاں سکھا گھوشت کر دیا گیا وہیں دوسری اور مہا سیتو پریوجنا کے چلتے کئی گاؤں کوسی ندی میں بہ گئے سکھا گھوشت کر دیا سرکار نے اور ہم لوگوں کے طرف باڑ آ گیا یہ جو مہا سیتو کے لیے جو یہ کلوزر باندھ بنایا گیا ہے اس کے بعد سے ہم لوگوں کے گاؤں میں پانی بھڑ گیا ڈھولی ہے ڈھولی میں آپ کو ڈینگرہی ماؤڑا لگونیا کٹیا جھوڑا یہ سارے گاؤں ہیں ہمارے بانینیاں میں اور ہی سنپتھا سنپتھا ٹینا ٹولا نہل پٹی گوٹ بانینیاں یہ سب سارا جو ہے بہ گیا کسی ندی پر ایک مہا سیتو بنانے کی پریوجنا تو یہ پریوجنا کافی مہتوا کانکشی ہے شاید بہت لوگوں کے لئے مہتوا پورن بھی ہے لیکن اس کے کچھ تکنیکی پکشیں جو چندہ جنک ہیں کوشش ایک یوں ہو رہی ہے کہ کسی ندی کو جو ایک بہت ہی بیاپک اور بھیاوہ ندی ہے جس جو ہمیشہ اپنی مارگ بدلنے کی لئے جانی جاتی ہے اسے دو کلومیٹر سے بھی کم ایک لگوگ ایک دشملہ آٹھ کلومیٹر کے ایک سکرے مارگ سے ہو کر گزارنے کا پریاس کیا جا رہا ہے ندی کو اس بہت سکرے مارگ سے گزارنے کی کوشش کی وجہ سے پانی کا اسطر کافی بڑھ جاتا ہے یہ اسطر اتنا زیادہ ہو گیا کہ لگ بھگ اس مہستیتو سے سٹے لگ بھگ پینتالیس گاؤں کے لگ بھگ پچاس آزار لوگوں کو اچانک ہی اپنا گھر بار چھوڑ کر انہیں دور دراز کے علاقوں میں راستوں پر اور باندھوں پر شرن لینے کی استحتی بن گئی لگ بھگ پینتالیس گاؤں پوری طرح سے پانی کے اندر آ گئے اور اس کے لئے انہیں کسی طرح کی پورو سوچنا یا اس سے جو کشتیاں ہوئی ان کے اے بج میں کسی طرح کی محب جی کی پیشکش نہیں کی گئی ہم لوگ پتا ہی نے چلا جو کب پانی چھوٹا کیا ہوا نہیں ہوا جو اچانک پانی آیا بار آیا تو کتنا گھر ڈوب گیا کٹ گیا بھس گیا آدمی کتنا کٹ گیا کتنا بھوک سے مر گیا بہت کوئی لیکن دیکھنے والا نہیں ہے آج بھی تڑبندھوں کے بھیتر کے گاؤں دیش کے پرتشت سرکاری بھوکوں کی اور بھیلنا کے شکار ہیں اس پول کو بنانے میں سنٹرل وارٹر وارڈیسرچ ایسٹیشن پونا نیشنل ہائیوے ریلوے گنگا فلڈ کنٹرول کمیشن پھر سنٹرل ڈیجائن ارگنائزیشن وارٹر ریسورس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بیہار یہ اتنے بڑے بڑے ایجنسی انبھولڈ ہیں اس پول کے بنانے میں جس کے اوپر میں پورے دیش کی وکاس کی جمعیداری ہے اب دیکھیں یہ لوگ پول جو بنا رہے ہیں دو سے تین سال لگایا ہے ان لوگوں نے اسٹڈی کرنے میں اس اسٹڈی میں تٹبندھ کے بھیتر قریب قریب دس لاکھ لوگ ہیں اس اسٹڈی ریپورٹ میں کہیں بھی ایک سبد نہیں ہے کہ تٹبندھ کے بھیتر جو گاؤں ہے جو لوگ ہیں اس کے اوپر چاہ ایمپیکٹ ہوگا یہ ان کا ایٹیچوڈ ہے بھگوان جانے کہ یہ راشتر اشتر پر کس طرح کے کام کرتے ہوں گے مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے کام کرنے کی جو پروسیس ہے می تھرڈ ہے کلچر ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے ہمارے ڈھولی پنچائت میں کاریب پانچ چھے بچے ڈوبے ہیں اور یہاں بنینیہ میں بھی دو تین بچے ڈوب گئے کہ اتنے بڑے لوگ پچاس ہزار آدمی جب تک ہم کو پنرواز کے بیوستہ سرکار کی وڑ سے نہیں کیا جا سکتا ہم لوگ کہاں اپنا سر چھپائیں گے یہ گیمن انڈیا کے آدمی آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس کو کھالی کرو تو پھر میں کہاں جا سکتا ہوں اپنے والوچھا کو لے کریں یہ آپ سن لیجئے کہ ہم لوگ کیا بیار کرانے والی نہیں ہیں بھارت کے باس ہی نہیں ہیں پھر ہمارے ساتھ تو تہلہ بیوار کیوں جو ان آکڑوں کے آدھار پر ان تتھاکتی دلکاس پر یوجناؤں کا نرمان ہوتا ہے ان آکڑوں کے پرتی گر ذمہ دارانہ رویہ سرکاری بیواغوں کی بھومکہ پر ایک بڑا پرسنچن کھڑا کرتا ہے تو دیکھوارڈ کیپنگ جو ہے وہ نہایت گھٹیا میں یہ نہیں کہوں کوئی خراب ہے گھٹیا ہے جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا کوسی کی جنتہ کی سمسیا صرف بیہار کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے دیش کے لیے بھی چھنوٹی ہے سکتے ہیں جو آپ کو کتنا پرسانی کوئی سرکار حل نہیں کر سکتے ہیں نئی سرکار محفظات دیا ہے ہم لوگ کو جو اس بان سے پہلے تو سوکھا گرستی ہو سکے گا پہلے تو پھر دھان کا جو بار آیا بار سے پہلے تو پھر دھان کا نقصان ہوا ہے یہ اس گاؤں کا لوگ جو ہے ہم تو خاص کر کے یہ بتانا چاہیں گے سرکار کچھ مانگنا نہیں جانتے ہیں یہ لوگ بان کا دیتر کا لوگ ہے جیسی کہ باہر آپ جائیے پنجاب بھریاناگ لوگ ہے جو نارا لگاتے ہیں بجار بند کرتے ہیں یہ اس گاؤں کا لوگ یہ کرنے نہیں جانتے ہیں تیجی سے وکاس کے پت پر اگرستا ہمارے دیش کو شادین لوگوں کی آواز سنائیں نہیں دیتی بیہار کے اتنے بڑا سرکاری عملہ ہے بیہار کے اتنے سبندرچیل راشتری انترہشتری اس طرح پر پر پرسدھ اور سمانت مکشمنتری ہیں اس کا جواب کیوں نہیں کھوجا جا سکا ہے یہ بڑے سوال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ بیہار کا نیا نظام بیہار چلانے بنانے والے لوگ ان چیزوں پر بھی سوچیں گے اور کچھ کر کے دکھائیں گے فلحال سرکار سارے سرکاری بیبھاگ گیر سرکاری سنگتھن میڈیا اور ہم سب چھپ ہیں شاید ایک بڑی باڑ کے انتظار میں یا پھر ایک بڑے سماجیگ بشپورٹ کے پہلے کا سرناٹہ ہے کچھ کر کچھ کر آنا مام ڈ breast نارتی mur اورары گوڑing 進دا کے osoby کچھ کر سرکر پہی نارتی جا نارتی ایسی جا ملت کو سینہ دوارے بھی نرے جان ملت کو سینہ دوارے بھی نرے جان ملت کو سینہ دوارے بھی نرے جان